یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل بلوتستان کے زلہ تربت بازار میں دستی بم دھماکے میں آٹھ افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق تربت کے مین بزار بسم اللہ چوک پر نامعلوم اسللہ موٹر سائیکل سواروں نے ایک دستی بم پھینکا اور موقع سے فرار ہو گئے مسلم نیگ نون کے رہنما رانس سناؤلہ کی اہلیہ نبیلہ اور داماد شہریار رانس سناؤلہ سے ملاقات کے لیے کیمپ جیل پہنچ گئے اہلیہ خانہ کا کہنا ہے کہ رانس سناؤلہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی اور نہ ہی ان کو عدویات اور دیگر ضروری اشیاء و چیزیں مہیا کرنے دی جا رہی ہیں رانس سناؤلہ کے اہلیہ خانہ نے جیل کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ جیل کے باہر کافی دیر سے ملاقات کے لیے انتظار کر رہی ہیں ان کی عدویات اور ضرورت کی چیزیں نہیں دینے دی جا رہی ہیں وزیر اعلیہ سن سید مراد علی شاہ کا الجامعہ سیفیہ میں طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی اب امن کا گہوارہ ہے وزیر اعلیہ سن مراد علی شاہ نے الجامعہ سیفیہ کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آج میں یہاں آیا ہوں اور آپ کے تعلیمی نظام سے روشن آس ہوا میرے والد سابق وزیر اعلیہ سن سید عبداللہ شاہ بھی اپنے دور حکومت میں یہاں آئے تھے تربیلہ جھیل میں نارا امازدائی کے مقام پر کشتی اُلٹ گئی جس میں سوار متعدد افراد ڈوب گئے ریسکیو ٹیم میں اطلاع ملتے ہی پہنچ گئی اور انہوں نے امدادی کاربائی کرتے ہوئے ڈوبنے والوں کی تلاش شروع کر دی اب تک دو خواتین کی لاشیں جھیل سے نکال دی گئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کو آئی ایم ایف میں زم کر دیا ان کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ایم ایف نے معیشت کی جان نکالنا شروع کر دی ہے بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امران سوچتے ہیں گرفتار کریں گے تو عوام معیشت پر توجہ نہیں دے گی معیشت کی جان نکالنے کے ساتھ حکومت کے پستایت زدہ حربے بھی اب بڑھتے جائیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقوال کا کہنا ہے کہ نہ تو وہ حکومت کی گرفتاریوں سے ڈڑتے ہیں اور نہ ہی ان کی دھمکیوں سے نئے براول پنی میں ناروال سپورٹس سیڈی کی تعمیر میں بے ذابطگیوں کے الزام میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقوال نے کہا کہ انہیں ناروال سپورٹس سیڈی سے متعلق تلق کیا گیا تھا ناروال سپورٹس سیڈی کے انتظامی منظوری اور انتظامی معاملات سے متعلق سوالات تھے جبکہ ناروال سپورٹس سیڈی میں مالی بے ذابطگیوں سے متعلق کوئی سوال نہیں تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویجن نیوز موسیقی